دوستو بولی ووڈ انڈسٹری کا یہی دستور ہے جب ایک سٹار کو اپنی کو سٹار کے ساتھ فلموں میں کام کرتے ہو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ آگے چھل کر ایک دوسرے کے ساتھ شادی رچا کر سکھی جیون ویتد کرنے لگتے ہیں جن میں آپ اگزامپل کے طور پر ابینیتری کاجول کو ہی لے لیجئے جنہیں ایک ساتھ کام کرتے ہو یا جو دیوگن سے پیار ہوا اور انہوں نے جلدی سے ان کے ساتھ گھر بسا لیا مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جہاں کاجول جیسی کئی ابینیتریوں نے اپنی پریمی کے ساتھ شادی رچا لی تو وہیں بولی ووڈ انڈسٹری میں کئی ایسی ابینیتریوں رہی جنہوں نے کسی سے پیار کیا پر شادی کی بات آئیں تو انہوں نے اپنے ایک س لور کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی اور کے سنگ شادی کے ساتھ پھیرے لے لیے تو آخر کار کون سی ہیں وہ ابینیتری ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو انہیں ابینیتریوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتانے والے ہیں تو چلیے بینہ وقت گوائے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ناموان نگمہ اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آکشی کمار کی سوہاگ فلم میں کام کر چکی اور دکارہ نگمہ کا نام آتا ہے جنہیں اپنی لائف میں تین بار پیار ہوا سارف کمار روی کشن اور منوش تباری سے مگر پیار کرنے کے باوجود انہوں نے آج تک کسی سے شادی نہیں رچوائی اور آج بھی اپنے ایکس لور کو چھوڑ کر سنگل لائف جی رہی ہیں نمبر ٹو مدھو آپ کو اس بارے میں شاہدی معلوم ہوگا کہ پھون اور کارٹے فلمیں کام کرنے کے دوران ایکٹریس مدھو اور عجو دیوگن ایک دوسرے کے پیار میں گرفتار ہو گئے تھے مگر کچھ سمائے تک ڈیٹنگ کرنے کے بعد مدھو نے عجو دیوگن کو دھوکہ دے دیا اور اب بزنس مان ان شاہ کے ساتھ شادی رچوالی تھی نمبر ٹری کمی کٹ کر جمع چمع دے دی گانے سے مشہور ہوئی ابھی نہیں ٹری کمی کٹ کر اس لسٹ میں نمبر تین پر آتی ہیں جو ایک سمائے انہل کپور سے بے شمار پیار کرتی تھی اور انہل کپور بھی ان سے جوان سے زیادہ پیار کرتے تھے مگر آگے چل کر انہوں نے انہل کپور کو دھوکہ دی اور شانتنو شیورے کے ساتھ شادی کے ساتھ پھیرے لے لیے تھے اور آج ان کے ساتھ خوشحال جیون بتا رہی ہیں نمبر فور پوجہ بھٹ ابھی نیتری پوجہ بھٹ وہی ہیں جنہوں نے دل ہے کی مانتا نہیں جو ایسی فلموں میں کام کر کے خوب پاپلارٹی حاصل کی مگر ان کے افیر کے چرچائیں بھی کچھ کم نہیں تھی جن کا افیر عادت پنچولی آمیر خان اور فردین خان جیسی ابھی نیتاؤں کے ساتھ تھا مگر اس سمدار ابھی نیتری نے ان سبھی ابھی نیتاؤں کو دھوکہ دیتے ہوئے وی جے منیش مکھی جو سے شادی کر لی تھی پر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ رشتہ زیادہ دنوں تک نہیں چلا اور آج یہ سنگل لائف جی رہے ہیں نمبر فائیو جوہی چاولہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جوہی چاولہ کبھی شادی سے پہلے ایک ایک ایکٹر کے ساتھ افیر میں رہا کرتی تھی اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابھی نیتا شارک خان ہے جن کے ساتھ انہوں نے کئی فلموں میں کام کی اور دونوں ایک دوسرے کے پیار میں گرفتار ہو گئے تھے مگر جیسے ہی جوہی چاولہ کے لائف میں بزنس ٹائکون جے مہتا آئیں تو انہوں نے شارک خان کو دھوکہ دیتے ہوئے جے مہتا سے شادی رچالی نمبر سیکس رانی مکھر جی بولیوڈ انڈسٹری کی مردانی گرل رانی مکھر جی بھی اس لسٹ میں شامل ہوتی ہیں جن کا ایک سماعی ناصف گویندہ کے ساتھ افیر تابل کی ابھی شیک بچن کے ساتھ شادی رچالنے والی تھی لیکن ابھی شیک بچن کے ساتھ ان کی کچھ مس انڈسٹیننگ ہو گئی جس کے چلتے انہوں نے ابھی شیک بچن کو چھوڑ دیا اور کافی سالوں بعد انہوں نے ڈریکٹر آدھے تہ چوپڑا سے شادی رچالی نمبر سیون شلپہ شیٹے جی ہاں یو پی بیہا لٹنے والی شلپہ شیٹے بھی اس لسٹ میں شامل ہوتی ہیں جنہوں نے ایک سمائے کھلاری کمار سے شدت والا پیار کیا تھا پہ جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ اکشی کمار ڈبل گیم کھیل رہے ہیں تو انہوں نے بھی اکشی کمار کو دھوکہ دینا شروع کر دیا اور آگے چل کر بزنس مین راج کندرہ کے ساتھ شادی کے ساتھ پھیرے لے کر سخی جیون ویتت کرنے لگی نمبر ایٹ سنالی بیندرے جی آر ٹکر ہم ساتھ ساتھ ہیں اور بھائی جیسے کئی فلموں میں کام کر کے مشہور ہوئی ابھی نیچی سنالی بیندرے ایک سمائے سنیل شٹی سے بین تہاں پیار کرتی تھی مگر جب انہیں پتہ چلا کہ سنیل شٹی شادی شدہ ہیں تو انہوں نے ان سے کنارہ کرتے ہوئے گولڈی بیل کے ساتھ شادی رچالی اور ہمیشہ کے لیے سنیل شٹی سے دور ہو گئی نمبر نائن کارینا کپور جب بات ہو رہی ہو اپنے ایکس کو دھوکہ دینے والے ابھی نیچیوں کے بارے میں تو ہم اس لسٹ میں بے بوک کارینا کپور کو کیسے بول سکتے ہیں جنہوں نے شاہد کپور کے ساتھ ایک سمجھ چکر چلایا تھا اور شاہد کپور ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے ساتھ شادی رچانا جاتے تھے مگر کارینا کپور نے شاہد کپور کو دھوکہ دے دیا اور سیف علی خان کے ساتھ شادی رچالی نمبر ٹین مناکشی ششادری بولی ووڈ انڈسٹری میں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دے کر سبھی کا دل جیتنے والی ادھکارہ مناکشی ششادری کی خوبصورتی پر ایک سمائے سنگر کمار سانو کا دل آ گیا تھا اور یہ ان سے بہت شمار پیار کرنے لگے تھے لیکن مناکش ششادری نے لاسٹ مومنٹ پر کمار سانو کو دھوکہ دے دیا اور بزنس مین حریش محسور کے ساتھ گھر بسا لیا جن کے ساتھ آج انڈسٹری سے دور ہو کر خوشال جیون بیتت کر رہی ہیں نمبر 11 کرشما کپور آجے دیوگن سے دھوکہ کھانے کے بعد ابھی نیتری کرشما کپور سال 2003 میں آئی فلم ہاں میں نے بھی پیار کیا ہے میں کام کرنے کے دوران ابھی شیق بچن کے پیار میں گرفتار ہو گئی تھی اور ابھی شیق بچن بھی ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر لاسٹ مومنٹ پر کرشما کپور نے شادی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ اپنے فلمی کریئر کو نہیں چھونا چاہتی تھی اور آگے چل کر انہوں نے بزنس مین سنجے کپور کے ساتھ شادی رچالی حالہ کی ان کے شادی زیادہ دنوں تک چل نہیں پائی نمبر 12 ریکھا ان کی خوبصورتی پر فیدہ ہو گئے تھے اور یہ بھی امیتہ بچن سے بے شمار پیار کرنے لگی تھی مگر جیسے ہی مکیش اگروال نے ان کی لائف میں انٹری ماری تو انہوں نے امیتہ بچن کو دھوکہ دے دی اور مکیش اگروال کے ساتھ شادی رچالی مگر افسوس کی بات تو یہ رہی کہ مکیش اگروال کے ساتھ یہ شادی کے ایک سال بھی سکھی جیون ویتت نہیں کر پائی تھی نمبر تھوٹین ماظری دکشت یہ بات تو اس جگہ ظاہر ہے کہ ابھی نیچری ماظری دکشت ساجن فلم میں کام کرنے کے دوران سنجدت سے پیار کرنے لگی تھی اور سنجدت بھی ان سے بے شمار پیار کرتے تھے مگر جو ایسے ہی سنجدت کا نام مافیا انڈر ورلڈ میں گنا جانے لگا تو انہوں نے ان سے دوری بنا لی اور ڈاکٹر شریرام نینے کے ساتھ شادی کے ساتھ پھیرے لے لیے جن کے ساتھ آج شادی کر کے یہ دو بچوں کی ممی بن چکی ہیں نمبر فورٹین ارمیلا ماٹونٹ کر جدائی رنگیلا اور چمت کا جیسے نجوانک کتنی فلموں میں کام کر کے مشہور ہوئی ابھی نیچری ارمیلا ماٹونٹ کر جب بولی گوڈ میں مشہور نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے نردیشہ اکرام گوپال ورما کے ساتھ افیت چھولایا تھا مگر جیسے ہی انہیں فلموں سے اپپلائیٹی حاصل ہونے لگی تو انہوں نے ان سے دوری بنانا شروع کر دی اور بیالیس سال کی عمروں میں انہوں نے بزنس مین محسین اکتر میری کے ساتھ شادی رچائی اور آج ان کے ساتھ سکھی جیون بیتت کر رہی ہیں نمبر ففٹین روینا ٹنڈن بولیوڈ انڈسٹری میں مست مست گرل کے نام سے مشہور ابھی نیچری روینا ٹنڈن کا اور اکشہ کمار سے دوری بنا لی اور آگے چل کر انہوں نے فلم ڈسٹریبیوٹر انہل تھدانی کے ساتھ شادی رچالی جن کے ساتھ آج یہ اپنے ویواہک جیون میں کافی خوش ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہ ابھی نیتاؤں نے اپنے ایکس لور کو چھوڑ کر صحیح کیا یا غلط آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولیوڈ جگت سے جوڑی ایسی مسالہ دار خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں